جی ناظرین اسلام علیکم ویلکم آگین محیوہ کمیزمان محمد غیاسودین آپ میرے پیچھے یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں گندم کی گہائی کا آغاز ہو چکا ہے اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو موسم میں ہی خاص تبدیلی کچھ دیکھنے کو مل رہی ہیں اس سیزن میں بارشیں تو نہیں ہوں اتنی لیکن ابھی تک اگر جی ناظرین اسلام علیکم ویلکم آگین محیوہ کمیزمان محمد غیاسودین تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ہماری پہلی ویڈیو میں جانا تو ہمارے ساتھ کسان مجود ہیں آئیے ان سے رائے جانتے ہیں کہ فی اکر کے اوسط کے حوالے سے ان کا کتنا حساب بنتا ہے تو آج اس حوالے سے آپ سے رائے رہے گا اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم جناب کیا نام ہے آپ میرا نام منور حسینہ فضل آباد کا ایک چھوٹا تھا دیمیزار اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح مہنگائی ہے ڈیزار تو بہت مہنگائی ہے کیا آپ کو بچہ تھو جاتی ہے گہائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تھریشار سے تو آپ کی کتنی محنت مزدوری بنتی ہے جناب ہماری اوسط کم ہوتی ہے اور خرچہ زیادہ ہوتا ہے ڈیزل کی وجہ سے کاتے مہنگی ہیں ڈیزل مہنگا ہے پٹرول مہنگا ہے ہمارے جو بچے ہیں سکول جاتے ہیں وہ اس وقت تین کلومیٹر کبھی پیدل جاتے ہیں کبھی چار چار چھوٹیاں ہو جاتی ہیں استاد اس کو سکتی کرتے ہیں لیکن پڑھنے سے محروم ہیں اس لئے جناب میں آپ وزیراعظم اور صدر صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچیں ڈیزل سسا کریں اور مہنگائی کم کریں اس لئے ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے اس لئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دیمیدار جو ہے وہ فضل گھنم کا جو پیدا بار ہے وہ دیکھ کر بھی پورے نہیں آ سکتے اور ان کو دکانوں پر آٹا مہنگا کھانا پڑتا ہے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کسان ہیں وہ کتنے پریشان ہیں مہنگائی کے عالم میں اب یہ جو ہے اس لئے بارش کا موسم بن چکا ہے کیمرمن سے گزارش ہے کہ وہ آپ کو یہ بیو بھی دکھا سکے آپ ہماری سکرین پر ملہدہ فرما سکتے ہیں میں اتنا بول نہیں سکتا کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں میرا گلہ جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے تو آپ نے جیسا کہ کسان کی رائے جانی ہر بندہ مہنگائی سے پریشان ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فی ایکر جو اوسط ہے وہ خاد اور سپنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ خرچہ ہے اور اوسط کے حوالے سے بات کی جائے تو اس بار جو دن کپل بارش میں بھی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے گندوں کی جو اوسط ہے وہ کچھ کب دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ کہیں نہ جائیں دیکھتے رہیں ریاستے موسیقی